بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے بعد آج دوسرا جمعہ ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے اتفاق سے بڑی مدتوں کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں دہلی سے رفیوز زمہ عرف شبو بھائی نیو جعفر آباد میں رہتے ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے تو مستقیم بھائی نے مجھے پوچھا بھی آج کا موضوع کیا رکھیں تو وہ جو شبو بھائی ہیں ہمارے بڑے چھٹکلے سناتے رہتے ہیں شائستہ طریقے سے لوگوں کو ہساتے رہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ لکھ دیجئے ہسانہ بھی عبادت ہے مجھے تو لطف آتا ہے ہسانے میں عبادت کا اللہ کے پیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں ہمارے ماباپ اور ہم سونیا نے کوئی طریقہ چھڑیا ہی نہیں جیدے چھ رہنمائی نہ کیتی ہوئے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی نبی علیہ السلام کی زندگی ایسی مبارک زندگی ہے ایسی پیاری زندگی ہے نبی علیہ السلام کی سیرت اتنی خوبصورت ہے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی بابرکت والی ہے کہ انہوں نے کائنات میں تمام انسانوں کی ہر لحاظ سے رہنمائی فرمائی ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں سے آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بڑا ہساتے ہیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کے غم میں نبی علیہ السلام جن دنوں میں زیادہ اداس ہوتے تھے نہ ہم خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھیج دیں یہ آئے بازار سے گزرے تو دیکھا منڈی میں بہت اچھے اچھے پھل بک رہے ہیں گاؤں سے آتے تھے تو بازار میں جتنے اچھا فروٹ تھا اس کے ٹوکرے بھروا لیے خجور والے سے خجور کے انگور والوں سے انگور کے الگ لگ قسم کے جو عالیٰ ترین پھل تھے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیاں قائدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر لوگوں سے مسجد نبی میں ملتے تھے صحابہ اکرام کا جرمڑ ساتھ میں ہوتا تھا تو پھل پیش کیے گئے سب کو بانٹے سب نے کھائے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے بڑے بہترین پھل ہے جب کھا چکے یہ آگے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ پہتہ دیو جی فرمایا ہے تم تو توفہ نہیں لے کے آیا فرمایا ہے نہیں نہیں تو ادھار لائے پیسہ تو دینے پہنے ہے جی تو نبی علیہ وسلم بڑے مسکرائے بہت کچھ ہوئے فرماتے تھے یہ میرا دہاتی ہے ہم اس کے شہری ہیں اور کبھی حضرت بلال کو کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جہاں جہاں سے ادھار لے کے آیا مال دے دو کچھ بڑے لوگ خواتین حضور نبی علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ دین کے بارے میں باتیں کرنے آتے تھے فضائل پوچھنے آتے تھے تو نبی علیہ وسلم نے مسکراتے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں سے یہ بھی ایک صفت بڑی نمائیہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے کئی بندے دیکھیں نا توسی آج کل آپ لڑائی گھر پہ ہوئی ہو بزار میں بھی موہ بنایا ہو گاہاگ سے بھی چڑچڑ کئی باتیں کرے گا جس سے نرازگی نہیں ہے اس سے بھی لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے حالات بس سے بدترین کیوں نہ ہوں بدر کے میدان میں کھڑے ہیں جہاں کپتی ہوئی دھوپ ہے ایک طرف دشمن ہے لاہو لشکر ہے اور پوری دنیا کی طاقت محمد الرسول اللہ کے دین کو مٹانے کے لئے آئی ہے میدانِ بدر میں بھی محمد الرسول اللہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہت ہے کسی طرح کا غم نہیں ہے محجد نبی میں موجود ہیں تب بھی نبی علیہ السلام کے چہرے پر تبسم ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں تب بھی نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہت ہے فاقہ ہے تین دن کا لیکن نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہت ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تھے ہماری بھوک مٹ جاتی تھی نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسا مسکراہت والا اللہ نے ایسا بنایا تو بڑے بڑیوں کو کہا ایک دن مسکراہت ہے فرمایا بات تو ٹھیک ہے جو تم پوچھتے ہو دین کے بارے میں لیکن کوئی بڑھا بڑھی جنت میں نہیں جائے گا ابھی اتنا ہی فرمایا تھا ان کو بڑا غم ہوا بڑی فکر لائک ہوئی کئیوں کے آسو آنے لگے کبھی یہ تو بڑا حادثے والی خبر آگئی کہ جنت میں بڑے اور بڑھیوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے ابھی جب یہ فرمایا تو دیکھا کہ یہ پریشان ہونے لگے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں ہاں کوئی بڑا بڑی جنت میں نہیں جائے گا لیکن جب جنت میں تم جاؤ گے اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے تیتیس سال کی عمر ہو گیا اور مرد اور عرض کی جنت الفردوس کے اندر ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی مسافر ہے تو پرانے طور میں زوج زیادہ تر لوگ کھچروں کے اوپر اونٹوں کے اوپر گھوڑوں کے اوپر لمبے سفر کرتے تھے اس نے آگے اپنی پریشانی بیان کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور میری منزل ذرا دور ہے آپ چاہیں تو مجھے ایک اونٹ ہدیہ فرما دیں تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات بھی سنی مسکراتے رہے فرمایا ٹھیک ہے تشریف رکھو ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اور ایک اونٹ کا بچہ لے کے آؤ اب یہ بڑی پریشان ہو رہی ہے یا رسول اللہ اونٹ چاہیے مجھے اونٹ درکار ہے اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے میں نے سفر کرنا ہے سواری کرنی ہے سامان لادنا ہے اتنے میں اب جب یہ اپنی ابھی گفتگو کر رہی ہے اب جس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اونٹ کا بچہ لے کے آؤ وہ ایک اونٹ لے کے آیا تناور بالکل جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہو اس خاتون کی طرف دیکھا فرمایا ذرا دیکھ کے تو بتاؤ یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہے تو کس کا بچہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے ہلکہ پھلکہ مزاق کے ساتھ محول کو خوشگوار رکھنا اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جن لوگوں کا آپ پر حق ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مسکراتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں آپ ان کے وقت دیں بتحری دنیا ایسی ہوتی نا لوگ ہم سے وقت مانگتے ہیں کچھ لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو وقت دیں ہر بندے کے لئے جو بھی چاہے کوئی غریب سے غریب ہی آدمی ہے لیکن کسی کے نظیق اس کا سارا سرمایہ ہی وہ ہے کسی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل بے وقت ہے اگر کوئی سڑک کی نکڑ پہ کھڑا ہوا مانگ بھی رہا ہے نا تو شاید وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ عزیز ہے بے وقت دنیا کے اندر کوئی شہہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تربیت دیا ہے کہ بترین حالات میں بھی گھبرائیں نہیں